دوستو اس سال ہولی ویڈ کی بہت ساری مویز ریلیز ہوئی جس میں کافی مویز کمرشنلی سکسس گئی مگر اس سے بہت زیادہ فلوپ گئی اور ان میں کچھ ایسی مویز تھی جن کی بہت بڑی بجٹ تھی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹاپ ٹونٹی ایسی مویز جن کی ہائی بجٹ تھی اور وہ بہت بری فلوپ ہوئی اور کچھ تو ڈیزاسٹر گئی تو ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو راز تک ضرور دیکھیں بیسوے نمبر پر ہے آپریشن فورچن روز ڈی گوری جس کا بجٹ ہے 15 ملین ڈالر اور اس کا بوکس آفیس کلیکشن ہے 49 ملین ڈالر اور اپنے پہلے دن صرف 1 ملین ڈالر کا بزنس کیا تھا اور لوگوں نے سوچا تھا کہ اس فلم میں بہت سارا ایکشن ہوگا بات جب لوگوں نے فلم دیکھی اس میں ایکشن بلکل بھی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ فلم فلوپ گئی انیسوے نمبر پر ہے نائٹس آف زوڈک بیسڈ ہے جیپنیز مانگا سریز سینٹ سیا پر جس کا بجٹ ہے 60 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن صرف 7 ملین ڈالر پور ایکٹنگ پرفارمنس بیکار وی ایف ایکس اور پلوٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ فلم لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی اٹھرہ نمبر پر ہے رو بی گل مین ٹین ایج کراکین فلم کا بجٹ ہے 17 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 46 ملین ڈالر اب اس فلم کو ایک پوزیٹیو ریسپونس ملا بات فلم کی مارکٹنگ نہیں کی گئی تھی اور فلم کی اسٹوری بھی تھوڑی کمزور تھی تو یہی وجہ تھی فلم کا فلوپ بنا سترہ نمبر پر ہے دکریئٹر سانس سیکشن یہ فلم ہے سچ کہوں تو یہ فلم بہت اچھی ہے بجٹ ہے 80 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 104 ملین ڈالر لوگوں نے اس فلم کو پوزیٹیو ریو بھی دیئے بٹھ لوپر فلم کے ساتھ اس کا کلیش تھا تو زیادہ بوکس آفیس جنریٹ نہیں کر پائی ویسے بہت سے ایوارڈز میں وی ایف ایکس کٹیگری میں یہ فلم نومنیشن ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ریسیو کرتی ہے سولہ نمبر پر ہے لیڈی بگ اینڈ کیٹ نوئر دہ موی بجٹ ہے 86 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 39 ملین ڈالر فلم کی سٹوری پر نگٹیو ریوز ملے بٹھ انسائیڈز دہ ریڈ ڈور فلم کے ساتھ کلیش تھا تو یہ بھی ایک وجہ ہے فلم کا فلوپ بنا پندرہ نمبر پر ہے ایکسپینڈبلز فور یہ دہ ایکسپینڈبل فلم سریز کا فورت پارٹ ہے اور اس کا بجٹ ہے 100 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 51 ملین ڈالر فلم کا پلوٹ اور ایکشن سیکونس اچھا نہ تھا اور اسی وجہ سے یہ فلم بہت بری فلوپ ہوئی اور فلم کو بہت برے نگٹیو ریویو ملے چودہ نمبر پر ہے بیلو بیٹل بجٹ ہے 104 سے 125 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ٹوٹل 129 ملین ڈالر یہ دی سی او کا پارٹ ہے پرومیشن بہت ہی کم کی گئی تھی اس فلم کی اور اس کی وجہ ہے امریکہ میں چل رہا سٹرائک اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم فلوپ گئی تیرہ نمبر پر ہے شہزم فیوری آف گوڈز یہ بھی دی سی او کا پارٹ ہے بجٹ ہے 110 سے 125 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ٹوٹل 133 ملین ڈالر اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے فلوپ ہونے کی وہ بہت ہی عجیب ہے فلم میکرز نے کہا کہ اس فلم کے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا اور فلم کے لیے نگٹیوٹی فلائی گئی اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم فلوپ گئی بارہ نمبر پر ہے نیپولین بجٹ ہے 130 سے 200 ملین ڈالر اور اپنا بوکس آفیس جو کیا وہ صرف اور صرف 200 ملین ڈالر کیا یہ فلم ہسٹوریکل اپک ہے بٹ جب لوگ دیکھنے گئے تو ہسٹوری کا نام نشان نہیں تھا اس فلم میں اور یہی وجہ ہے کہ فلم فلوپ گئی بتایا کچھ اور دکھایا کچھ اور گیارہ نمبر پر ہے دینگوینز اینڈ ڈرائیگن ہانر امنگ دیوز یہ فلم بیزڈ ہے دینگوینز اینڈ ڈرائیگن گیم پر فلم کا بجٹ ہے 150 ملین ڈالر اور بوکس آفیس ہے 208 ملین ڈالر اس فلم کو پوزیٹیو ریویو ملے اور مجھے لگتا ہے کہ فینٹیسی جنرل میں بیس فلم ہے اس سال کی یہ بہت ہی اچھی فلم ہے بٹ پھر بھی یہ فلم فلوپ گئی پتا نہیں کیوں دس پہ نمبر پر ہے ہونٹیڈ مینشن یہ ایک ہورر فلم میں بجٹ ہے 150 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 170 ملین ڈالر فلم کو لوگوں نے بلکل بھی پسند نہیں کیا مینز کی اسٹوری اچھی نہیں تھی چلو اسٹوری اچھی نہیں تھی تو کم سے کم ہورر تو اچھا ہونا چاہیے تھا جسے دیکھنے سے ڈر فیل ہو پر اس فلم میں وہ بھی نہیں تھا بس یہی وجہ ہے کہ یہ فلم فلوپ ہوئی نائتھ نمبر پر ہے ویش یہ ایک انیمیٹڈ فلم میں بجٹ ہے 175 ملین سے 200 ملین ڈالر اور بوکس آفیس جنرٹ کیا ٹوٹل 147 ملین ڈالر یہ بگ بجٹ انیمیٹڈ فلم ہے جسٹ لائک فروزن فلم کا پلوٹ بہت ہی ویک تھا اور میجک بھی بہت ہی کم دکھایا گیا یہ فلم فلوپ نہیں بٹھ آپ اسے ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہو آٹھے نمبر پر ہے ٹرانسفارمرز رائز آف بیس بجٹ ہے 195 سے 200 ملین ڈالر اور بوکس آفیس ہے 439 ملین ڈالر اب آپ کہو گے کہ اس نے اپنے بجٹ سے ڈبل بزنس کیا ہے تو یہ کیسے فلوپ ہو سکتی ہے تو بھائی فلم میکرز نے فلم کو فائننشلی فلوپ بتایا ہے اور اپنی فرنچائز کی سب سے لویسٹ گروسنگ فلم ہے اب فلم میکرز کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا اس لیے تو ان لوگوں نے فلم کو فلوپ بتایا ہے سابتہ نمبر پر ہے انٹ من اینڈ ڈے واسف کونٹی مینیا بجٹ ہے 200 ملین ڈالر اور بوکس آفیس کلیکشن ہے 476 ملین ڈالر انٹ من فلم کے اس پارٹ کو بوکس آفیس پر ڈسپوائنٹمنٹ کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 125 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس فلم سے 6 نمبر پر ہے ایلیمنٹل یہ بھی ایک اینیمیٹڈ فلم ہے بجٹ ہے 200 ملین ڈالر اور بوکس آفیس ہے 496 ملین ڈالر تو یہ بھی فلم فلوپ ہے کیونکہ میکرز کا کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ امید دی اس فلم سے بٹ ہماری یہ فائننشلی فلوپ فلم گئی ہے پانچوے نمبر پر ہے دہ فلیش یہ بھی ڈی سیو کا پارٹ ہے بجٹ ہے 200 ملین سے 220 ملین ڈالر بوکس آفیس جنریٹ کیا ہے 270 ملین ڈالر اس فلم کی فلوپ ہونے کی تین وجہ ہیں پہلا یہ ازرا ملر جس کو ارسٹ کیا گیا تھا وومنز کو ہرسمنٹ کرنے کے جرم میں پر بعد میں اس نے معافی بھی مانگی تھی بٹ پھر بھی لوگوں نے یہ فلم نہیں دیکھی دوسرا کہ اس فلم میں جو وی ایف ایک یوز کیا گیا تھے وہ بہت ہی خراب تھی اور تیسرا فلم کا جو کلائمس کیا گیا تھا وہ بہت ہی برا تھا ویسے اس فلم کو آل ٹائم ڈیزاسٹر کی لسٹ میں ایڈ کیا گیا ہے ورنر بوز کا کہنا ہے کہ ان کو اس فلم سے 200 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے فورتھ نمبر پر ہے کلرز آف دے فلاور مون یہ فلم اچھی ہے اور اوسکار ایوارڈ میں نومنیشن بھی ہوئی ہے فلم کا بجٹ ہے 200 ملین ڈالر اور بوکس آفیس ٹوٹل 156 ملین ڈالر اس فلم کی فلوپ ہونے کی وجہ ہے اس کی ٹائم ڈوریشن اس فلم کی جو ٹائم ڈوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ فلم بہت بورن لگی اور یہ فلم فلوپ ہو گئی تین نمبر پر ہے The Marvels یہ فلم پارٹ ہے ایم سیو کا اس کا پہلا پارٹ بہت بلوک بوستر گیا تو اس فلم کا جو گروس بجٹ ہے وہ ہے 274 ملین ڈالر اور اس کا جو نیٹ بجٹ ہے وہ ہے 219 ملین ڈالر اور جو بوکس آفیس کلیکشن کیا ہے وہ ہے 205 ملین ڈالر فلم کا سکرپٹ اور VFX پر کافی نیگٹیو ریویز ملے ہیں اور یہ ایم سیو کی one of the most biggest flop film ہے دوسرا نمبر پر ہے Mission Impossible Dead Reconing پارٹ 1 Mission Impossible فلم سریز کا یہ پارٹ ہے فلم کا گروس بجٹ جو ہے وہ ہے 291 ملین ڈالر اور جو نیٹ بجٹ ہے وہ ہے 290 ملین ڈالر اور بوکس آفیس جو جنریٹ کیا ہے وہ ہے 567 ملین ڈالر فلم تو اچھی ہے بات Paramount Picture نے بتایا ہے کہ ان کو اس فلم سے 14 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلم flop گئی ہے کیونکہ فلم میکرس نے ہی اس فلم کو flop بتایا ہے پہلے نمبر پر ہے Indiana Jones and The Deal of Destiny اس پارٹ کی بجٹ ہے 295 سے 300 ملین ڈالر اور بوکس آفیس جنریٹ کیا ہے 384 ملین ڈالر ڈزنی نے بتایا ہے کہ ان کو 100 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس فلم سے فلم کی کہانی ایوریج تھی بات اس سریز کی پہلی جو فلمیں تھی یہ فلم ان سے اچھی نہیں تھی اور آڈینس نے زیادہ آٹینشن بھی نہیں دیا اس فلم کو تو اس سے یہ ہوا کہ یہ اس سال کی سب سے بیگسٹ flop موی ہے اور شاید یہ فلم آل ٹائم بیگسٹ flop لسٹ میں بھی ایڈ ہو تو دوستو یہ تھی اس سال کی بڑی بجٹ کی مویز جو بہت بری گئی باکس آفیس پر کچھ flop گئی تو کچھ disaster گئی تو یہ flop مویز کی لسٹ تھی بات میں best picture اور highest grossing مویز کی لسٹ پر ویڈیو بناوں گا سو چینل پر اگر نئے ہو تو چلوں کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو چلے گئی تو لائک کریں